ہلو پرنٹس نمشکار کیسے ہیں آپ سب میں ہوں ڈاکٹر سونل اور اوجس ہیلڈ کیر میں آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جو انسانی جنگی کو بچانے کے لیے بہت زیادہ مہتو پون اور وائٹل ہے آج ہم بات کریں گے بلڈ ٹرانسفیوزن اور بلڈ ڈونیشن کے بارے میں بلڈ ٹرانسفیوزن ایک ایسا پروسس ہے جو کہ بہت بار کسی انسان کی جنگی بچانے کے لیے بہت زیادہ مہتو پون ہو سکتا ہے اس کے مہتو کو ہم شبدوں میں بیان نہیں کر سکتے ہیں بلڈ ٹرانسفیوزن کے ساتھ ہی ضرورت پڑتی ہے بلڈ ڈونیشن کی بلڈ ٹرانسفیوزن کب اور کیسے شروع کیا گیا بلڈ ٹرانسفیوزن کے ضرورت کن کن کیسز میں پڑتی ہے ایک یونٹ بلڈ سے کیا کیا پروڈٹس بنائے جا سکتے ہیں بلڈ ڈونیشن کے لیے کن باتوں کا دھیان رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کون کون سے میٹس بلڈ ڈونیشن کے ساتھ اسوشییٹڈ ہیں اور کون سے کامپلیکیشن ہیں جو کہ بلڈ ٹرانسفیوزن کے ساتھ ہو سکتی ہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ بلڈ ٹرانسفیوزن کب اور کیسے شروع کیا گیا بلڈ ٹرانسفیوزن کے ضرورت ہمیشہ سے ہی دیکھی جاتی ہے کبھی بھی کوئی وقتی اگر انجرڈ ہے چوٹ لگی ہے اور بہت زیادہ بلڈ لاؤز ہو گیا ہے تو بلڈ کو سپلیمنٹ کر کے اس کی جان کو بچایا جا سکتا ہے سب سے پہلے بلڈ ٹرانسفیوزن قریبا 1650 میں کیا گیا تھا جو کہ ایکسپریمنٹل بیسس پر ڈاغز میں کیا گیا تھا سن 1901 میں کار لینڈسٹینر نام کے سائنٹسٹ نے بلڈ گروپ کی پہچان کی سب سے پہلے انہوں نے ABO بلڈ گروپ کی پہچان کی اور تقریبا 1940 میں RH بلڈ گروپ کی پہچان کی گئی اس کے علاوہ بہت سارے مائنر بلڈ گروپ ہوتے ہیں کیونکہ عام طور پر ضرورت نہیں پڑتی پر کبھی کبھی کچھ سپیسیفک کیسز میں ان کی ضرورت پڑتی ہیں اب بات کرتے ہیں بلڈ ٹرانسفیوزن کے ضرورت کب اور کیسے پڑتی ہیں بلڈ ٹرانسفیوزن کے دو مین انڈیکیشنز ہوتے ہیں سب سے پہلا اور سب سے ضروری اگر کسی ویکتی کو بہت زیادہ بلڈ لاؤس کسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ عام طور پر روڈ سائیڈ ایکسیڈنٹس میں ہو سکتا ہے کسی کو چوٹ لگنے پر کسی بلڈ ویسل کے کٹنے سے بہت زیادہ بلڈ لاؤس ہو جاتا ہے یا کبھی کبھی کچھ سرجریز ہوتی ہیں وشیش کر کینسر سرجریز ہوتی ہیں ان میں بلڈ لاؤس اگر بہت زیادہ ہوتا ہے تو بلڈ ٹرانسفیوزن بہت زیادہ مہتوپون اور جان بچانے میں صحیح ہوگی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ کچھ قسم کے کرونک بیماریاں ہو سکتی ہیں جس میں کی شریر میں بلڈ بننے کا جو پروسس ہے وہ کسی وجہ سے گڑ بڑا گیا ہے تو ایسی کیسز میں بلڈ کو باہر سے سپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے اس میں سب سے زیادہ کامن ہوتا ہے دھیلسیمیا جو کی ایک کنجنائٹل بیماری ہے اس کے علاوہ کچھ قسم کے انیمیاز کچھ قسم کے کیانسر اور کچھ انہیں بیماریوں میں بھی ریگلر بلڈ ٹرانسفیوزن کی ضرورت پڑتی ہے بلڈ ٹرانسفیوزن میں جب بلڈ چڑھایا جاتا ہے تو بلڈ کو پانچ سریقوں سے چڑھایا جا سکتا ہے سب سے پہلا ہول بلڈ جس میں کی پورا بلڈ چڑھایا جاتا ہے جو کی ڈونر سے لیا جاتا ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے پاکٹ سیلز یا آر بی سیز جس میں کی کیول ریڈ بلڈ سیلز کا ٹرانسفیوزن کیا جاتا ہے پلیٹ لیٹس جب کسی ویکتی میں پلیٹ لیٹس کی کمی ہو جاتی ہے تو پلیٹ لیٹس کا ٹرانسفیوزن دیا جاتا ہے جیسے کہ آج کل ڈینگو بہت زیادہ فیل رہا ہے تو اس میں پلیٹ لیٹس لو ہو جاتی ہیں اور کیول پلیٹ لیٹس کا ٹرانسفیوزن دینا پڑتا ہے چوتھے نمبر پر آتا ہے پلازما جب کسی ویکتی میں پلازما کی ضرورت ہوتی ہے کچھ کلوٹنگ فیکٹرز کی ضرورت ہوتی ہے پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے تو صرف پلازما چڑھایا جاتا ہے اور کچھ ایسے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کی بلڈ سے ایکسٹریکٹ کیا جاتے ہیں جنگو کی cryo precipitates کہتے ہیں یہ پروڈکٹس جب کسی ویکتی میں شریر میں نہیں بن رہے ہیں تو انہیں باہر سے ٹرانسفیوز کیا جاتا ہے اس طریقے سے ایک یونٹ بلڈ کو ٹرانسفیوز کرنے کے پانچ طریقے ہو سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں بلڈ ڈونیشن کی بلڈ ڈونیشن ایک ایسا پروسس ہے جس میں کسی بھی ویکتی کو بلڈ دینا ہوتا ہے دوسرے ویکتی کو چڑھانے کے لیے بلڈ ڈونیشن ایک بہت ہی نوبل طریقہ ہے کسی کے ہلپ کرنے کے لیے کیونکہ انسان ہی انسان کے کام آتا ہے تو اس لیے بلڈ ڈونیشن کے لیے بلکل ہج کچانا نہیں چاہیے 2020 میں پورے ویشو میں 118.4 ملین یونٹس بلڈ کا ڈونیشن کیا گیا جس میں کی تقریباً 34% ڈونیشن ہائی انکم کنٹریز میں کیا گیا جہاں پر کی سوشو ایکنومک سٹریٹس اچھا ہے اس لیے بلڈ ڈونیشن ایک ایسا پروسس ہے جو کی بہت زیادہ نوبل کام ہے اور اس کو کرنے میں کبھی بھی ہج کچانا نہیں چاہیے بہت سی بھرانتیاں ہمارے سماج میں اس سے ریلیٹیڈ پرچلت ہیں جس میں کی سب سے زیادہ کومن ہے کہ اگر کوئی ڈونر ہے تو انہیں یہ لگتا ہے کہ اگر ہم نے بلڈ ڈونیٹ کیا تو ہمیں کچھ نقصان ہو سکتا ہے تبیت خراب ہو سکتی ہے کوئی پریشانی ہو سکتی ہے تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ بلڈ ڈونیشن کی لیے کوئی بھی ویکتی جس کی عمر 18 سے لے کے 65 سال کی بیچ میں ہے جس کا وزن 45 کلوں سے زیادہ ہے جس کا ہیموگلوبن میرز کے کیس میں 12.5 اور فیمیل کے کیس میں 11.5 سے زیادہ ہے وہ آسانی سے بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں بلڈ ڈونر کا بلڈ گروپ انفیکشن سکریننگ اور کروس میچ کیا جاتا ہے یعنی کہ جبھی بھی کسی ویکتی کا بلڈ لیا جاتا ہے تو ان کا بلڈ گروپ چیک کیا جاتا ہے ان کے بلڈ میں کچھ کامن انفیکشن جیسے کہ HIV ہپیٹائیٹس سی ہپیٹائیٹس وی جیسے انفیکشن کا چیکنگ کی جاتی ہے اور اگر وہ ویکتی پوری طرح سے سوست ہوتے ہیں اور فٹ ہوتے ہیں تب ہی ان کا بلڈ لیا جاتا ہے ایک عام انسان کے شریر میں تقریباً 6 لٹر بلڈ ہوتا ہے اور اگر بلڈ ڈونیشن کے لیے وہ جاتے ہیں تو ساڑھے تین سو سے ساڑھے چار سو ایمل بلڈ لیا جاتا ہے جو کی پورے بلڈ وولیم کا تقریباً پانچ پرسنٹ ہوتا ہے بلڈ ڈونیشن کے بعد کسی طریقے کی کمزوری کی شکایت نہیں ہوتی ہے اور عام طور پر تقریباً دو سے تین دنوں میں پورا بلڈ واپس بن جاتا ہے اس لئے بلڈ ڈونیشن میں ہج کے چاہیے نہیں بلڈ ڈونیشن کا جو پروسیس ہوتا ہے اس میں سکریننگ میں جو ٹائم لگتا ہے تقریباً آدھا گھنٹے کا اور ڈونیشن کے پروسیس میں دس سے پندرہ منٹ کا سمیں لگتا ہے اس لئے یہ ایک لمبا پروسیس بھی نہیں ہے اب بات کرتے ہیں کہ بلڈ ڈونیشن کے بعد کچھ کامپلیکیشن اگر ہو سکتی ہیں تو وہ کیا ہوتی ہیں اور انہیں کیسے مینج کیا جاتا ہے جبھی بھی کسی وقتی کو بلڈ ڈرانسفیوس کیا جاتا ہے تو بلڈ کو پہلے کراس میچ کیا جاتا ہے کراس میچ معنی اگر ڈونر کا بلڈ ریسیپینٹ کے بلڈ سے میچ کرتا ہے اس کے بلڈ گروپ اور کچھ انٹیجنز کو میچ کیا جاتا ہے اور وہ اگر پوری طریقے سے کراس میچ ہو جاتا ہے تبھی اس کو ٹرانسفیوس کیا جاتا ہے پر پھر بھی کچھ کیسز میں بلڈ ڈرانسفیوسن کے باد بکھار چیلز رائیگلز مسل پین جیسی شکایتیں ہو سکتی ہیں اور عام طور پر ان کو تھوڑے سے میڈیکیشن سے ٹھیک کیا جاتا ہے اگر کسی وقتی کو کوئی زیادہ کامپلیکیشن ہو رہی ہے تو اس کے لیے بھی تورنت علاج کی سبیدہ اپلپت ہوتی ہے تو اس لیے بلڈ ڈونیشن ایک بہت ہی سیف پروسس ہے اور اس کے دوارہ آپ کسی کی جندگی بچانے میں سہیو کر سکتے ہیں جاگروک رہیے سوش رہیے اور خوش رہیے دھینے والد